کھانا یا تو سواد بنتا ہے یا پھر جلدی اور اگر آپ دونوں چاہیے تو بھنا مسالہ ایسا جگاڑ ہے جو کی مدد کر سکتا ہے نمشکار ساتھ سریعہ کال السلام علیکم دوستو میں ہوں آتما ویلکم ٹوڑتار سوئیہ آج بنائیں گے ہم بھنا مسالہ اسے بنانے کے لیے چاہیے ہمیں بہترین ٹوماٹر پیاج ادرک اور لحسون چلیے شروع کرتے ہیں چھوٹے سے انٹرو کے بعد چلیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ایک چمچ تیل اس میں ڈالا ہم نے دو ٹی سپون جیرہ ایک یہ دو کلو پیاج کٹ لیا ہم نے چلیے اب یہ دو کلو پیاج ڈال دیتے ہیں بھننے کے لیے یہ پیاج لمبا بھنے گا اس کو گھنٹا دیڑ لگے گا ابھی اس میں اس کو ایک دم بھورے ہونے تک پکا رہا ہے اور دھیمی آج پہ جب تک پوری نمی نوڑ جائے اس کی کیونکہ بھنا مسالہ جو ہے ہم رکھتے ہیں لمبا اس کو ایک دیڑ دو مہینے تک آپ رکھ سکتے ہیں فریج میں اسی لیے اس میں نمی بلکل نہیں بچنی چاہیے تو جو پوری کوکنگ ہے یہ ساری سبزیوں میں سے نمی کمپلیٹلی ہٹانے کے لیے ادرک اور اپنا لہسون اتنا ادرک لہسون لیجئے جس سے دو ٹیبل سپون جو ہے ادرک لہسون کی ادرک لہسون کا پیسٹ بن جائے اس کو ہر بار کی طرح ہم سوم دستے میں کھوٹ لیں گے کیونکہ سوم دستے میں کھوٹنے سے اس کا ٹیکسچر بچا رہتا ہے جو کھانے کا اصلی سواد ہوتا ہے کھوٹنے سے ایک دو ادرک اس طرح سے اڑ جاتے ہیں کھوٹ کے بنائیے وہ جو ٹیکسچر بنتا ہے خانے میں وہ بہت مزیدار ہوتا ہے ایسے بھی بھونا مسالہ کئی ہفتوں تک چلے گا آپ کے لئے کئی سبزیاں بنیں گے اس سے سبزی دال ساکھ جو بنایں گے آپ تو ایک بار تھوڑی سی محنت کر لیجئے دو چار مہینے کا کام بن جائے گا آپ کا اور کیا بیچ بیچ میں پیاج کو چلاتے رہیے چلیے یہ ہو گیا تو یار ہاں بوش ٹاماتر کاٹ لیتا ہے ٹاماتر کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیجئے کیونکہ تبھیز کی نمی پوری طرح سے اڑے گی اور پوری نمی اڑانا ضروری ہے چلیے یہ لگتا ہے پیاج ہونگے اب اس میں ڈال دیتے ہیں پسا ہوا جنجر گارلک پیسٹ اب اس کو تب تک پکانا ہے جب تک اس کی اس کا جو روہ سمیل ہے وہ نوڑ جائے اس کے بعد ڈالیں گے اس میں ٹاماتر پیاج اور ٹاماتر جس ریسپی میں پڑتا ہے اس میں سواد تبھی آتا ہے جب پیاج اور ٹاماتر کو لمبا پکا ہے وہ بھی دھیمی آج پر سلو کوکنگ جس کسی نے بھی اس بھونے مسالی کی جات کی ہے کافی سمارٹ بندہ تھا اس نے سوچا جس کام میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو الگ سے بنا گے رکھ لو اور پھر کسی بھی ریسپی میں ملا ہو ایسا لگا ہے کہ کافی لمبا پکایا ہے تو بھونہ مسالہ جو ہے وہ تقنیک ہے وہ ترکیب ہے برطن تھوڑا بھاری لیجئے گا تبھی چپکے گا نہیں نیچے سے برنہ نیچے جل جائے گا اب بہت دھیمی آج پر اس میں ٹاماتر ڈال دیتے ہیں جو رو سمل جو ہے گارلک جنجر کا چلا گیا اس میں ٹاماتر ڈالتے ہیں کچھ مسالے اس میں ڈالیے گا نمک دو ٹی سپون دھنیا ایک ٹی سپون لال مرچ اور ایک ٹی سپون حلدی کچھ لوگ گرم مسالہ بھی ڈالتے ہیں اس وقت پر گرم مسالہ ڈالنی ضرورت نہیں ہے بھونے مسالے میں کیونکہ جب آپ بھونے مسالے کا استعمال کریں گے اور کوئی جنجر کوئی ریسپی بنائیں گے آپ تب آرام سے ڈال لیجئے گا گرم مسالے کی خوشبو ہونی چیئے تو اس کو انڈ میں ڈالی اس کو پکانے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے اب اس کو اور آدھا گھنٹا ہی گھنٹا پکنا ہوگا تاکہ اس میں سے تیل چھوٹ گیا لگا جائے ساری نمی اڑ جائے گی اس کی تب اور تھیر یہ ہو جائے گا تیار تھوڑی سی چینی ڈالیے گا آدھا ٹی سپون چینی سپون وینیگر تیل اس میں سے الگ ہو کے نکل رہا ہے اس کو بند کرتے تھے یہ بند گیا اب یہ اور اس کو چولے سے اتار دیتے ہیں بچمن میں ہماری اممہ جب اس کو بناتی تھی ہم اس کو سیدھا دہی میں ڈال کے کھا لیتے تھے اسے آپ کئی ساری سبزیاں تو بنا ہی سکتے ہیں پر اس کا رائتہ بھی بڑا اچھا بنتا ہے صرف اس کو دہی میں ملا دینا ہے آپ نے اور مست رائتہ بنے گا اس کا اب اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے اور پھر اس کو بوتل میں بند کر دیں گے چلی یہ بھنا مسالہ تھنڈا ہو گیا اب اس کو سی سی میں بھر لیتے ہیں تقریباً ساڑھے تین کلو سبزی جو ہے وہ پونے ایک کلو میں بند گئی ہے اس کو گلاس میں ڈالیں اور اس میں اوپر ایک چمچ تیل ڈال دیں آپ اب اس کو ٹائٹ بند کیجئے اور فریج میں رکھ دیجئے اب کوئی سبزی بنانی ہوں آپ کو جیسے آلو کی سبزی بنانے کے لیے تڑکہ لگایا آلو ابلے ہوئے آلو ڈالیں اس میں ایک دو چمچ اپنا بھنا مسالہ ڈالا اور بس سبزی تیار دو منٹ میں اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگے تو پلیس لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب سب کیجئے بیل آئیکن مت بھولیے گا اور خدا حافظ